دوستو اگر آپ بھی شٹیو اسمت کے دیوانے ہوگا یوں جیشری رام بولنے کے بعد تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا دوستو پاکستان کی ٹیم کو 62 رن سے ہرا کر رات و رات ہو گیا چمتکار آسٹریلیای کھلاڑیوں نے لگائی جیشری رام کے نعرے پاکستان کو چڑھایا اور اب اس پر خود شٹیو اسمت نے بتایا کہ آخر انہوں نے سب کے ساتھ مل کر ایسا کیوں کیا تو آخر پاکستان کو چڑھانے پر کیا بولے حالت کے لیے جیشری رام کے نعرے لگانے پر کیا کہا اور ایسا کیا کہہ کر کروڑوں ہندوستانیوں کا دل جیت لیا تو اسٹیو اسمت کا پورا بیان ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ روہیت شرما، ڈیویڈ وانر، اسٹیو اسمت، مارکس اسٹوینیس میں سے کون اچھا بلے باج ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلی اب آپ کا جدہ سمینا لیت ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو جیسے کہ آپ سبھی تو جانتے ہیں کہ آسٹریلیا اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ ورڈ کپ کا رومانچک مقابلہ بیس تاریخ کو کھیلا گیا اور دوستو اس میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے پچاس آور میں نو وکٹ کے نقصان پر تین سو سٹسٹ رن بنا دیئے تھے اور پاکستان کی ٹیم کے آگے تین سو اٹسٹ رن کا لکش ہے تھا لیکن پاکستان کی ٹیم تین سو پانچ رن پر ہی ڈھیر ہو گئی جس کے چلتے ہی ہے مقابلہ آسٹریلیا کی ٹیم نے باسٹ رن سے اپنے نام کر لیا حالانکہ دوستو یہ مقابلہ جیتنے کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم پوائنچ ٹیول میں بھی چوتھے نمبر پر آ گئی اور پاکستان کی ٹیم پانچویں نمبر پر آ کر اب وڑکپ سے بہار ہونے کی استیتی میں پہنچ گئی ہے حالانکہ دوستو پھورا بھارت تو یہی چاہتا تھا کہ پاکستان کی ٹیم ہارے اور ایسا ہوا بھی لیکن دوستو اس مقابلے میں درسل پاکستان کے بلے باج عبداللہ شافیق اور امام الحق نے میچ کو لگ بھگ ایک طرف کر ہی دیا تھا اور جیسے ان کا وکٹ گیرا اور پھر بابا رازم بھی اٹھارا رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو محمد رزوان اکیلے بلبوتے پر چھالیس رن ہی بنا پائے جس کے چلتے پاکستان کی ٹیم تین سو پانچ رن پر ہی ڈھیر ہو گئی اور اس دوران پھورا میچ پلٹنے کا کام تو ایڈم جامپا نہیں کیا تھا جنہوں نے چار وکٹ حاصل کر کے ایک طرفہ میچ کو لے کر آئے ورنہ ہر ایک پل تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم اس مقابلے کو کہیں ہار نہ جائے اور دوستو یہاں پر یہ مقابلہ جیت جانے کے بعد ہر جگہ آسٹریلیا کی ٹیم کی تاریخ ہو رہی ہے بلکہ ان کے پردرشن کے لیے نہیں کسی اور کام کے لیے جیہاں دوستو آپ کو ہم بتا دیں کہ میچ سمام تو ہو جانے کے بعد آسٹریلیا ہی کھلاڑیوں نے اپنے انشٹاگرام اکاؤنٹ ہینڈلرز پر جیشری رام بولتے ہوئے تصویریں شیئر کی اور اس دوران ویڈیو میں صاف طور پر دکھ رہا تھا کہ مارکس اسٹوائنیز ڈیویڈ وارنر اسٹیو سمیت جیسے بڑے کھلاڑی یہاں بھارت کو رام ناؤمی کی بدھائیاں دیتے ہوئے جیشری رام بولتے ہوئے ناجر آئے حالانکہ دوستو اس کا تک اگر دیکھا جائے تو کئی باتوں سے بنتا ہے پاکستان کے خلاف میچ کے ہی بعد تورانت آسٹریلیا ہی کھلاڑیوں کو آخر کار کیسے یاد آگیا کہ انہیں جیشری رام بولنا ہے وہ اسی لئے کیونکہ دوستو ہم سبی نے دیکھا ہے کہ پاکستانی ہمیشہ بدنام کرتے فرتے ہیں اور اسی لئے ان کو موتوڑا ایسا جواب دے کر اور اسٹریلیا ہی کھلاڑیوں نے بتا دیا کہ وہ بھارت میں آگر رہ رہے ہیں تو انہیں جیشری رام بولنا ہی پڑے گا اور دوستو یہاں پر اب اس بات پر خود بڑا کھلاسہ کرتے ہوئے اسٹیو سمیت نے بتایا کہ آخر ان کی ٹیم اور انہوں نے خود جیشری رینام بولتے ہوئے کیوں پاکستان کے خلاف مقابلے کے بعد تشویریں ساجہ کریں جیہاں دوستو یہاں پر اسٹیو سمیت کا کہنا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان بھارت کے بھاگوانوں کا کیسے مجاک اڑاتا ہے انہیں بس اپنے ہی بھاگوانوں میں دلچسپی دکھائی دیتی ہے وہ ہر ایک ہندووں کو کنورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور ایسا ہم کچھ بھی برداست نہیں کر سکتے اگر ہم بھارت میں آ کر وڈ کپ کے مقابلے کھیل رہے ہیں تو ہمیں بھارت کے کلچر کی عجت کرنی پڑے گی اور اگر ان کے بھاگوانوں کی ہم عجت نہیں کریں گے تو ہمارے بھاگوانوں کو کون عجت دے گا پاکستان کی ٹیم کو اس کی صحیح جگہ دکھانے کے لیے ہم نے ایسا کیا کہ تاکہ وہ بھی آگے کبھی میچ جیتے یا پھر ہارے تو وہ بھی بھارت میں ہوتے ہوئے جیشری ری رام کے نارے جرور لگائے اور جیشری ری رام کہنے میں مجھے کوئی آپتی نہیں ہے میں ایک تو خوشی سے جیشری ری رام کہوں گا پاکستان کے آگے بھی تو دوستو اسٹیو اسمیت نے تو ایسا کہہ کر ہی دل جیت لیا باگے آپ کیا مانتے ہیں کہ اسٹیو اسمیت نے جو کہا وہ صحیح ہے یا پھر غلط اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے